اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی کیوئی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میری بہنو شوان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب اور شبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دوستو یہ مہینہ اتنی فضیلت والا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان کے مہینے میں میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں جتنا کہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا اس کی کیا وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو شبان کا مہینہ ہے عام طور پر لوگ اس کی فضیلت سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے عمال اللہ تعالی کے حضور پیش کیا جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں تو دوستو بھائیو اور بہنو آج میں آپ کے ساتھ جو عمل جو وظیفہ شیئر کروں گا اس عمل کو آپ نے ماہ شبان کے پورے مہینے میں پڑھنا ہے یکم شبان سے لے کر 28 یا 29 شبان تک آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے بلفرز اگر آپ اس ویڈیو کو کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں یعنی کہ پانچ شبان کو دیکھتے ہیں دس شبان کو دیکھتے ہیں بیس شبان کو دیکھتے ہیں تو آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو اسی دن سے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو بھائیو اور بہنو اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو لاکھوں فائدے ہوں گے دنیا کے بھی فائدے ہوں گے اور آخرت کے بھی فائدے ہوں گے دنیا کے جس بھی جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے نام عمال میں اس عمل کے کرنے سے اتنی زیادہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی اس عمل کا اتنا زیادہ عجر و سوا ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو یہ عمل یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے سورہ اخلاص وہ سورت ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے جس میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے صرف ایک مرتبہ آپ خود سوچیں کہ ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے فرمایا کہ صرف ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت دس سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اگر تین مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے تو دوستو بائیو اور بہنو کتنی زیادہ فضیلت والی یہ صورت ہے جب آپ اس سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ سوچیں کہ آپ کو کتنی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اس ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کی کتنی زیادہ خاجات پوری ہوں گی اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عمل آپ نے یکم شبان سے شروع کرنا ہے اور اٹھائیس یا انتیس شبان تک آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے لیکن اگر آپ ویڈیو کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں تو جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اسی دن سے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں پہلے عشرے میں دیکھیں تو پہلے عشرے میں شروع کر لیں دوسرے عشرے میں دیکھیں تو دوسرے عشرے میں شروع کر لیں اور اگر تیسرے عشرے میں بھی جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو تیسرے عشرے میں بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں دوستو پورا دن آپ کے پاس ہے پوری رات آپ کے پاس ہے چوبیس گھنٹے آپ کے پاس ہیں چوبیس گھنٹوں میں آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل کرنا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے پیارے آقا سروری قینات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے کوشش کریں کہ درودِ ابراہیمی پڑھا جائے اور کم از کم تین مرتبہ درودِ پاگ پڑھیں اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح صورت اخلاص کی پڑھنی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں وقفے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں ایک سو مرتبہ آپ نے صورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ بینہ بسم اللہ کے صورت اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں جب آپ ایک سو مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر کم از کم تین مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اگر آپ کی لاکھوں حجات ہیں تو آپ ان تمام حجات کا تصور کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ یا میرے پروردگار میری جتنی بھی حجات ہیں تو بہتر جانتا ہے میری ان تمام حجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے پھر دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقے سے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور مسلسل ماہ شبان کے جتنے دن بھی ہوں گے ان تمام دنوں میں آپ نے روزانہ اسی طریقے سے صورت اخلاص کی تلاوت کرتے جانا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگتے جانا ہے دوستو اگر آپ لاکھوں حجات کے لیے بھی یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان لاکھوں حجات کو بھی پورا فرما دے گا لیکن بشرت یہ کہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی جو بھی مقصد ہوگا جائز قسم کا ہونا چاہیے نہ جائز قسم کے مقصد کے لیے ہرگز یہ عمل مت کرے وگر نہ اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے تو دوستو بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے دنیاوی فائدے آپ کو علیدہ ہوں گے اور آخرت کے فائدے آپ کو علیدہ ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ ماہ شبان میں مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ